ڈیئر سٹوڈینٹس ڈسکس کریں گے ڈیفرینس بیڈوین بی ایسی اینڈ بی ٹیک بی ایسی اینڈ بی ٹیک میں کیا ڈیفرینسز ہوتے ہیں اور کون سا کورس بیسٹ ہوتا ہے تو دوستو سٹوڈینٹ کنفیوز رہتے ہیں کہ آخر کون سا کورس بیسٹ ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں دونوں ہی کورس بیسٹ ہیں دونوں اپنے اپنے فیل میں بہت ہی شاندار کورسز ہیں آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں کیا کیا ڈیفرینسز ہوتے ہیں سب سب بڑا ڈیفرینسز یہ ہے کہ دونوں میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈینٹس کنفیوز رہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بی ایسی اینڈ بی ٹیک میں ڈیفرینسز بی ایسی بیسٹ ہوتی ہے بیسٹ ہوتی ہے بیسٹ سائنس پر میکسیمم تھیورٹیکل پارٹ ہوتا ہے 3 years کا کورس ہوتا ہے بی ایسی پی سی این میں ہوسکتی ہے سی بی زیر ہو سکتی ہے یا پھر اونرز ہو سکتی ہے پی سی این فیزکس کمیسٹری میتمیٹکس کمیسٹری بورٹنی دیولوجی یا پھر اونرز اونرز کا مطلب ہوتا ہے کسی سپیسیفک کورس میں بی ایسی اگر بات کرتے ہیں بی ٹیک کی تو بیسٹ ہوتا ہے سپیسیفک تیکنیک پر میکسیمم پریکٹیکل بیسٹ ہوتا ہے فور یئرز کا کورس ہوتا ہے اور بہت ساری برانچیز ہوتی ہیں جیسا کہ الیکٹریکل، میکینکل، الیکٹرونک، سیویل، کیمیکل انجینئنگ بہت ساری برانچیز ہوتی ہیں الیکٹرونکس انڈ الیکٹرونکس انڈ کمیلیکیوشن تو یہاں پر بیسیکلی بیٹیک کیا ہوتا ہے ایک اسپیسیف فیلڈ میں ٹیکنیکل کورس ہے یعنی کہ اگر آپ بیٹیک کرتے ہیں تو آپ کسی سپیسیفک برانچ میں انجینئر بن جاتے ہیں اور کسی سپیسیفک سجیکٹ کی بہت اچھی نولیج آپ کو ہوتی ہے جبکہ اگر بات کرتے ہیں بی ایسی کی تو بی ایسی بیسیکلی بیسیک سائنس پر بیسٹ ہوتی ہے تھیورٹیکل پارٹ میکسیمم ہوتا ہے مطلب بی ایسی میں ہم تھیورٹیکل سائنس سیکھتے ہیں جبکہ بی ٹیک میں ہم کسی سپیسیفک برانچ میں انجینئرنگ کرتے ہیں تو دوستو یہی دونوں میں ڈیفرینسٹ تھے اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بی ایس کھراب ہے یا بی ٹیک کھراب ہے یا دونوں اچھے ہیں دونوں خراب ہیں اگر آپ کی بہت اچھی کمانڈ ہے تو بی ایسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور بی ٹیک بھی بہت اچھا ہوتا ہے کوئی بھی کورس کھراب نہیں ہوتا ہے آپ اس غلط پر محمد رہنا کہ بی ایسی کھراب ہوتی ہے بی ٹیک جبکہ بی ایسی تری ایر سائنس تھیورٹیکل کورس ہے تو دونوں میں کچھ نقصدو ڈیفرینسیز ہے کچھ نقصدو ڈیٹیج ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ بی ایسی بی ٹیک سے خراب ہوتی ہے بس اتنا ہوتا ہے کہ بی ٹیک کیا ہے ایک جو بورینٹیڈ کورس ہے اگر آپ بی ٹیک کرتے ہیں تب آپ کو جو بیزیلی مل سکتی ہے کیونکہ آپ اسپیسیفک فیلڈ میں انجینر بن چکے ہوتے ہیں جو بی ایسی کے بعد میں آپ کو ماسٹر کرنا ہوتا ہے یا پھر اسپیسیفک جوب کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے یہی ایک میجر ڈیفرینس ہے تینکیو